بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھائیو کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میری انرجی تھوڑی سی کم ہے تو اس کم کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبھی خوشکبریاں ملتی ہیں اور کبھی جنسانہ بیڈ نیوز ملتی ہیں تو یہ گوڈ نیوز بیڈ نیوز چلتی رہتی ہے زندگی کا حصہ ہے پہلی بیڈ نیوز تھوڑی سی چھوٹی ہے کتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ پرسوں میری جو اسیل ملگی ہے اس نے ایک انڈا دیا تھا وہ کل بھی انڈا دی دیا آج بھی ابھی تک اس نے انڈا دیا انچالا امید ہے کہ دے گی لیکن سی الحال اس نے نہ انڈا نہیں دیا دوسری جو بیڈ نیوز ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بڑی بیڈ نیوز ہے کہ ہمارا جو ایک بجی ہے وہ اب نہیں رہا ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں پہلے آپ کو بجی دکھا دیتا ہوں حالانکہ میں نے کل یہ نیسٹنگ میٹیریل لایا تھا اور یہ دیکھیں مرگیوں نے اس میں سے نکال نکال کے باہر پھینک دیا ہے میں سمجھا کہ شاید مرگی اس کے اندر بیٹھی تھی اپنے لئے جگہ بنائی ہے اس نے یہ پھینک دیا لیکن ہمارا اس کے اندر میں نے بھی چیک کیا ہے یہ بیٹھی نہیں اور کوئی انڈا نہیں دیا باقی چلیں آئیں ماسٹر کیج میں چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کون سا بجی اب نہیں رہا اچھے ہلیں جی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوب برڈ نے کیا کیا ہے ساتھ میں میں آپ کو بجی بھی دکھا دیتا ہوں جو نہیں رہا تو دوستو بھائیو بیڈ نیوز جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے یہ ہمارا یلو بجی جو ہے جس کی آنکھیں خراب تھی وہ ضائع ہو گیا بیڈ نیوز ہے کبھی اچھی نیوز ملتی ہے کبھی بیڈ نیوز یہ تو زندگی کا حصہ ہے اب چلتا رہتا ہے اچھا دوستو آج چلیں بیڈ نیوز تھی کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے جو اللہ کو منظور اب یہ آج میں لائے ہوں اس کے لئے شیئر آپ کو میں نے بتایا تھا ہم ہاپ شیئر پہ شیئر لگائیں گے بیسے پہ شیئر بھی موجود ہے شیئر کے ساتھ مزید اس کو جوڑ دیں گے تاکہ ہمارا یہ ہاپ اس کا جو ہے وہ کور ہو جائے جہاں پہ ہمارے پرندوں کے جو باکسز وغیرہ لگے ہوئے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی بھی آتا ہے جو کترے وغیرہ گرتے ہیں وہ بھی نہ ہو ایک سیڈ ہماری برکل کریئر ہو ایک اور سین بھی ہے یہ اب آپ کہیں گے کہ ہاپ کیوں چھوڑا ہے اب یہ ہے گرمیاں اور یہاں سے بڑی زبردست ہوا آتی ہے اور بعض اگر دھوپ بھی آتی ہے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے جب صدی آئیں گے تو انشاءاللہ اس حساب سے دیکھیں گے پھر اس حساب سے اگر ہمیں ریکوائیڈ ہوا ضرورت تھی تو ہم اس کو مزید کور کر دیں گے پھل حال آج اپنے کیج کے اوپر ماسٹر کیج کے اوپر اوپر سے یہ ہاپ شیڈ لگا دیتے ہیں تو میں بھی ہاپ شیڈ لگاتا ہوں تھوڑا سا ٹیسٹ چلائیں گے ویڈیو کو ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو دکھاؤں گا دوستو بھائیو پسینہ بڑا چھوڑ گیا حالا کہ آج بادل چھائے میں موسم بڑا پیارا ہو گیا دن تک تو بارش ہوتی رہی ہے صبح سے لے کے یہ چھت میں نے لگا لی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نہ ہاپ چھت لگاؤں گا ٹھیک ہے ہاپ چھت اس لیے لگاؤں گا کہ یہاں تک ہمارا شیڈ ہے اور یہاں تک ہماری چھت ہو گئی ہے اس کے اوپر میں نے نہ چادر لگا دی ہے اب نہ ہمارے یہ ایڈیا سارا یہ ہمارے کیجز ہمارے دانے ہمارے پرندے وغیرہ یہاں پر نہ سیف ہو گئے ٹھیک ہے باقی میں نے اس لیے اوپن چھوڑ دیا ہے گرمیاں ہیں بہت زیادہ بھائی آپ کو بتایا کہ حبس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہاں ہوا وغیرہ لگتی رہی آگے انشاءاللہ جب سردی آئیں گی تو زندگی رہی ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا پھر اس کا جو ہے مزید بندوبست کریں گے کیونکہ ظاہر ہے سردی سے بھی اپنے پرندوں کو بچانا ہے فیلہ حال ہم نے گرمی کا بندوبست کیا ہے بارش کا بندوبست کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا سردیوں کا بندوبست بھی کریں گے تاکہ ہمارے پرندے سیف اور سیکیور رہیں اور خوش رہیں تو لوف برڈز ہمارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں شراج کر نے اس کا ڈھکنی توڑ دیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ابھی میں نے پھینک دیا ہے اس کا اوپر ہوتا ہے ڈھکن بھولا پھینک دیا ہے اس کا ڈھکن انہوں نے گرہ کے توڑ دیا ہے یہ والا میں نے ابھی اس کے اوپر دکھا ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کبھی یہاں پر بیٹھتے ہیں کبھی یہاں پر بیٹھتے ہیں کبھی یہاں پر بیٹھتے ہیں اچھے خواستے بجیز ہمارے اس کے اندر جا رہے تھے تو ہمارے لوگ بڑھنے بلکہ یہاں پر تو مجھے لگتا ہے انہوں نے نیسٹنگ بھی کی ہے تو یہ دیکھیں نیسٹنگ کر رہے ہیں اب نیسٹنگ اس میں کر رہے ہیں تو آپ لوگ کا کیا کام ہے آپ اس باکس میں بھی گھوس رہے ہیں یہ بڑے ہی شرارتی ہیں بہت زیادہ شرارتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ نہ دھڑگیاں لگواتے ہیں تو اب مجھے اپنے کبوتر نہ ان کے کیج میں اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو ہمارے لکی پیزنس ان کے کیج میں مجھے اچھے نہیں لگ رہے کبوتر اورتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں تو میرا دل ہے کہ میں کبوتروں کا کچھ اور بندوبست کروں اس کیج میں ہم اپنے صرف بججیز اپنے لہ برڈز اور مزید پیرٹس انشاءاللہ لائیں گے تو ہم اپنے پیرٹس چھوڑیں گے تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا لکی پیزنس کا باقی جو نیچے ہمارا پیر بیٹھا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ جب ان کا پراپر پیر لگ جائے گا جب فیمیل جو ہے وہ اپنے نیسٹ میں جانا شروع ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ہم ان کو کھلا چھوڑیں گے بلکہ ان کا گیٹ کھو دیں گے ان کی مرضی باہر آجیں ان کی مرضی اندر رہیں پھر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پیر لگ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ اس میں شرارتیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پیر لگ جائے گا دوستو بھائیو جیسے کہ آپ کے معلوم ہیں کہ پہلے ہمارا بلو بجی نہیں تھا رہا ایکزیبیشن کا جو میں مل لیا تھا اور اب یہ یلو والا بھی لی رہا یہ تھوڑا سا بیمار بھی تھا انکھوں کا میں اس کی علاج کر رہا تھا انٹی بائٹکس بھی دی تھی تھوڑی تھوڑی دی رہا تھا اور ساتھ میں اس کے آئی ڈراپس بھی میں ڈال رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آج پھر بارش ہو رہی ہے لیکن ہمارے پرندے سیف ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یہ آپ نے اس کی چھت نہیں ڈالی تو اس لئے پانی آتا ہے ابھی دیکھنے بارش ہو رہی ہے شاید آپ کو آواز بھی آ رہی ہو تو اکا دکا ڈراپس گر رہے ہیں باقی ہی ہمارے پرندے بچے ہوئے ان کے اوپر پانی نہیں گئے ماشاءاللہ ہمارے پرندے ایکٹیو ہیں بالکل سیف ہیں سکون سے یہ دیکھیں یہ ہمارا وائٹ بجی بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا لوب بڑ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہماری یہ ہمارا میل ہے ٹھیک ہے وائٹ اور یہ والی فیمل ہے اور ہمارے لکی پیجنز بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں قریب نہیں جاتا نہیں تو یہ پھر نکل جائے گا اس میں سے تو اب لگتا ہے اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا ہے باقی آپ کو شوروگل کی آواز آتی رہتی ہے ایک ڈوگی بھونکتا رہتا ہے حالانکہ مجھے پیٹھ سے بڑا پیار ہے لیکن ان کا یہ ڈوگی سوپا بھی بھونکتا رہتا ہے رات کو بھی بھونکتا رہتا ہے نہ سونے دیتا ہے نہ کچھ اس نے تنگ کیا ہوا ہے ایریٹیٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہماری ویڈیو میں تقریباً یہ بھونکنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ بھونک رہا ہوتا ہے تو چلیں اب کیا کہ سکتے ہیں نیبرز ہیں اور انہوں نے رکھا ہوا اپنے شوک سے سوچیں کہ ہمارے سر میں در شروع ہو جاتی تو جنہوں نے رکھا ہوا ہے چار مکان آگے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا چلیں آج کا ویلوگ انڈ کرتے ہیں بری خبر تھی کہ ہمارا ایک بجیز آیا ہو گیا اور ساتھ میں ہماری ہن نے آج پھر اسیل مرگی نے انڈا نہیں دیا لیکن خوش ہوں الحمدللہ کہ چلیں فرندوں کا یہ بندوبست ہو گیا ہے بارش ہوتی ہے ویسے بھی سیف تھے بارش کا پانی نہیں آ رہا تھا لیکن چلیں یہ آ گیا تو مزید سیف ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے اچھی طریقے سے لگا لیا ہے اب انشاءاللہ ملیں گے کل نیکس ویلوگ میں اور تب تک کہ مجھے اجازت دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل وقت اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اور اچھے چھے ویلوگ بنا لیے کوشش کریں گے اللہ حافظ